ہیلو نمسکار دوستو ابھی ابھی ملی مواصم ویباگ کی جانکاری کے انصار ادھگانس راجیو میں مانسون موٹیو موڑ پر ہیں وہیں کل دلی انسی آر میں جھم کر باریس ہوئی ہے تو سام ہوتے امج بھی ہو گئی ہیں وہیں مواصم ویباگ نے آج یو پی کے کئی جلو پر باریس کا الڑ جاری کیا گیا ہے وہیں پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہی باریس اب کم ہو گئی ہے اور مواصم ویباگ نے باریس کے لے کر آج پورا انماندت آیا ہے وہیں بارت مواصم ویباگ آئی ایم ڈی کے لکنوں کے اندر کے مطابعت آج کئی جلو کے اندر بھاری باریس کا الڑ جاری کیا گیا ہے وہیں مواصم ویباگ نے اگلے تین دنوں کے بعد پردیش میں ادھگتر حصوں میں جھمازم باریس ہونے کے سنگیتی ہیں مواصم ویباگ کے انصار اگلے چار سے پانچ دنوں تک یو پی کے ادھگانس حصوں میں مانسون ایکٹیو ہوگا اور جس کے انصار یہاں پر دو اگلے تک اتر پردیش کے کچھ علاقے میں بھاری تو کچھ جگہوں پر حلکی باریس ہونے کا پورا انمان ہے وہیں مواصم ویباگ کے مطابع اتر پردیش کے ادھگان جلو میں آج باریس ہو سکتی ہیں اور پشتی میں اتر پردیش کے الگ الگ استانوں پر تتھا پوری اتر پردیش کے کچھ استانوں پر باریس کے ساتھ گرد کے ساتھ چھیٹے پڑھنے کی سمباؤنے جتے جا رہی ہیں آج پردیش کے کئی حصوں میں مانسون ایکٹیو مور پر رہے گا اور باریس کے بعد پردیش میں لوگوں کو امس بھری گھرمی کی مارچ جیل رہے ہیں مواصم ویباگ کے انصار چار سے پانچ دنوں تک اتر پردیش کے زیادہ حصوں میں باریس ہوگی اور مواصم ویباگ کے انصار اب موطابید یہاں پہ دو اگستر پردیش کے کچھ علاقوں میں باریس اور کچھ جگہوں پر حلکی باریس ہونے کی سمباؤن ہے مطلب کہنے کا مطلب یہی کہ باریس ہوتی رہے گی تو کن کن علاقوں میں آج باریس ہوگی کن کن علاقوں میں کل باریس ہوئی ہے تو ان سب کے جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو اس ویڈیو کو لاز تک ضرور دیکھنا تو چلیئے اس شروع کرتے ہیں آپ کو چھوٹا سا کام کرنا ہوگا جلدی سے آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا ہے سبکرائب کرنے کے بعد جو پاسم گنٹیس کو دبا کر اس گول پر ضرور سے کلک کر دینا ہے اور یہاں آپ اپنے جلے اور اپنے گاؤں کا نام ضرور سے لکھ دینا ہے تاکہ آپ کے گاؤں میں اور آپ کے جلے میں جب بھی باریس سمبندی موسم سمبندی کچھ بھی جانکاری ہو تو ان سب کی جانکاری میں آپ تک آسانی سے پہنچا پاؤں تو بات کر لیتے ہیں اتر پردیس کے سب ہی جلوں کے موسم کی جانکاری کی تو لیلیت پور میں باریس سے بار جیسے حالات ہیں راجگار کے آٹھ اور ماتا ٹیلا باندھ میں بیس گیٹ کھولنے پڑے ہیں اس کے چلتے بیتوا ندی اپان پر آ گئی ہیں اور ندی کنارے بسے گاؤں میں الڑ جاری کیا گیا ہیں آج پورے یوپی میں صرف ایک ہی جلے پرتاگگڑ میں باریس کی چتانی ہے باقی چوتر جلیوں میں گرین جون میں یعنی ان جلوں میں تیز دوپ اور امس بری گرمی سے لوگ پریسان رہیں گے وہی مانٹون کی باریس نہ ہونے سے یوپی کے تاپان بڑوتری ہوتی جا رہی ہیں اور دن کی طرح رات میں بھی پہرچرتا جا رہا ہے کل یوپی کے دن کا دکتم تاپان 38 ڈگری اور رات کا تاپان 22 ڈگری تک پہنچ گیا ہے دنوں رات کا تاپان مہج پانچ سے ساڈ ڈگری کا ہی پرک رہا ہے وہی کل بھاک پدھ میں سب سے گرم جلہ رہا ہے یہاں کتاپ پارا جو ہے وہ 37.9 ڈگری چل سے درجک کیا گیا ہے وہی دو دن پہلے آگرہ میں آگرہ کے راستے یوپی میں دوبارہ پہنچ گیا ہے مانٹون کی ٹرپلائن لائن یعنی کی لوگ پیسر ایریا پھرچے مدیہ پردیش اور ستیز گھٹ کی اور کسے گیا ہے اسے یوپی میں ہونے والی باریس ابڈکشن کی اور ہو رہی ہیں موسمی باک کے انہیں سوار یوپی میں اگلے دو دنوں تک معمولی باریس کی امید ہے تاپان میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور دو دن بعد موسم بہتر ہو سکتا ہے تاپان چار سے پانچ ڈگری تک نیچے جا سکتا ہے بی ایچیو کے موسم ویگیانیک پروپیسر منوچ کمان شریباسترون کا مانسون گیپ والی کنڈیشن بنی ہوئی ہے مانسون میں باریس کو اتنا گیپ نہیں آنا چاہیے تھا اس باروں یوپی میں یوپی کو ملنے اور ہمالے میں جیدہ برساد دو دکسینی راجیوں میں ہوئی ہے اور یوپی میں کل تک لے کر 31 جولہ چلے کر کل تک مانسون کی باریس ہو سکتی ہیں وہیں دو اگستر کے بعد باریس ہو سکتی ہیں اس کے بعد مانسونی ہوا ڈائریکشن بدلاؤ آ سکتا ہے وہیں آدھ لکنوں میں صبح سے بادل چھائے ہوئے ہیں ساتھ دوپی نکلی ہیں ساتھ بجے کا دکتام تا پان تیس دگری درد کیا گیا ہے اور صبح سے ہلکی پوری ہواوں کا اثر بنا ہوا ہے امیز بھری گرمی کا دور بھی جاری ہے اور موسم ویباک کے انوزمان ہے کہ آج دن میں کئی جگہ پر بادل چھائے رہیں گے اس دوران دن کا دکتام تا پان تیس دگری جبکہ نیوتن تا پان تیس دگری رہنے کی سمباؤنہ ہے وہیں کل لکنوں کا دکتام تا پان چوتیس پان ساٹھ دگری سیل سے درد کیا گیا ہے یہ سامانی سے ایک پان دو ڈگری آدھیک ہے نیوتن تا پان تیس دگری رہا ہے اسے وارم نائٹ کی ستیتیب بنی رہی ہے اور ادھیکتام آدھتا آسی پیج دی جبکہ نیوتن آدھتا آٹھ سٹھ پیج دی درد کی گئی ابھی دن بھر چپ چپی گھرمی کا اثر بنا رہے گا وہیں بیتے چوبیس گھنٹوں میں لکنوں میں دو پان چار میلیٹر بارش ہوئی ہے اور یہ سامانی بارش دس پوئنٹ جیرو دو میلی میٹر سے ستیتر پیج دی کم ہے وہیں ایک جون سے اب تک ایک سو اکتالیس پون چھ میلیٹر بارش لکنوں میں درد کی گئی ہے جبکہ اس دوران دو سو چورانے پون چار میلیٹر سامانے بارش کا احسط ہے وہیں سیزن میں اب تک 38 پیج دی برشات کم درد کی گئی ہے وہیں لکنوں میں کل سے مانچن سکرے ہونے سے دو دن تک برشات کی سمبھاؤن ہے اور مواصم ویباک کے انمان ہے کہ اس دوران لکنوں سمیت اس کے آس پاس کے جلوں میں کئی جگہ پر بارش ہوگی وہیں مواصم ویگیانی کے محمد دانیس کا کہنا ہے کہ دین میں دوپ نکلنے اور نمی سے امس بری گرمی بڑھتی رہی ہے اور اس دوران تاپان بھی سامانے ساتھ ہی درد کیا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ برشات کے بعد تاپان میں گراور درد کی جائے گی وہیں آج ان جلوں میں بادل برسیں گے لکنوں مواصم ویگیان کے اندر کے ریپورٹ کے انوسار آگرام مطھورا پھروز آباد ایٹاوہ جانسی اوریا محبا حمیرپور جلون باندہ چترکوڑ میں بھاری بارش کا لڑ جاری کیا گیا ہے وہیں یو پی کے بیجنور مراد آباد رامپور امروہ سنبھل بدیولے لیتپور پرتاب گھر سانجاپور لکھنپور خیری بھرائی شریفستی گاجی آباد نویڈا سارنپور اور بولن سہر مجھے پر نگر علی گرڈ باگ پت میرٹ پریہاگرہ چندولی اور بلنامپور میں خلقی بارش کی سنبھاؤنے جتے جا رہی ہیں وہیں کمجور مانچون کی وجہ سے راج جانے لکنوں سمیت کا جلو میں جہواجم بارش کا انجار لمبا ہوتا جا رہا ہے کل صرف بادلوں کے آواجہ ہی دیکھنے کو ملی ہے امرض بری گرمی سے لوگ پر احسان دیکھیں وہیں کچھ جگہوں پر چھٹپور بارش بھی دیکھنے کو ملی ہے لیکنو اس تعلق موسم ویجان کے اندر کے مطابد آج چھٹپور بارش کا دور جاری رہے گا وہیں کل مانچون پھر سے سکرے ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے پردیس میں اچھی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے کل یو پی کے کئی جلوں میں تاپ پانچ ستیز ڈگری سے درد کیا گیا ہے وہیں کل سب سے گرم پردیس ہر دو جلہ رہا ہے جہاں دیکھنے تاپ پانچ ستیز پونچ چھے ڈگری سے درد کیا گیا ہے حالانکہ سب سے کم تاپ پانچ گازی پور بلند سیر کر رہا ہے اور یہاں کا دیکھنے تاپ پانچ پچیس ڈگری سے درد کیا گیا ہے اور موسم ویباق کے پورا انمان کی مطابد یہاں پر آج پوروان چل او ترائی سہتروں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہیں پردیس میں کل سے بارش کا سلسلہ پھر سے شروع ہو سکتا ہے اچھی بارش کی بارج ہو رہی لکنوں میں کل آج اچھی بارش ہونا ہو کے برابر ہو رہی ہیں وہیں موسم ویباق کا کہنا ایک کو جگہ پر چھٹپور بارش ہو سکتی ہے اور موسم ویگیانک اطول کمار سنگھ کے مطابد کل راج دنی میں ہلکی سے مدیم بارش کی استیتی بن رہی ہیں وہیں کل لکنوں کا دیکھتیم تاپ چوتیس پون ساڈ ڈگری سیل سے درجی کیا گیا ہے وہیں موسم ویباق کے انوصر آج پوری یو پی کے کچھ استانوں پر گرد چمک کے ساتھ بارش ہونے کی سمباؤنہ ہے وہیں پسٹیمی یو پی میں کئی کئی پر بارش اور گرد چمک کے ساتھ وہ سرے پڑ سکتی ہیں وہیں کل پوری اور پسٹیمی دونوں ایسوں میں انہیک استانوں پر گرد چمک کے ساتھ بارش ہونے کے آسا جتے جا رہے ہیں اور کہیں کہیں پر بھاری بارش ہونے کی بھی سمباؤنہ جتے جا رہی ہیں وہیں لکنوں موسم گیان کے اندر کے ریپورٹ کے انوصر آج کئی جلوں میں بھاری بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے جس میں آگراہ مطورہ پھروز آباد جانسی ایٹاوہ ارویا مہوبا چترکوٹ ہمیرپور جلون اور باندہ ساملے اس کے علاوہ پریہاگ راج میرٹ علی گرد باگ پت بجنور گازیاباد نویڈا سارنپور بلن سہر موردہ باز رامپور امروہ سنبھل بجیو سانجاپور لکنپور خریب ورائش سریویتی اور مجاپر نگر لیلیتپور پرتابگر اور بررامپور اور چندولی میں بھی ہلکی بارش کے آثار ہیں موسم ویباک سب سے ایم ایم بارش ہوئے بارش کے چلتے لوگوں کو امس اور گنمی سے رہات ملی ہے